اب بولا لیجی اینا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ اب بولا لیجی اینا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہینا المدد تاجدار مدینہ آسووں کی لڑی بن رہی ہو اور آہو سے پھٹتا ہو سینہ آسووں کی لڑی بن رہی ہو اور آہو سے پھٹتا ہو سینہ ورد لبغو مدینہ مدینہ جب چلے سوے تیبہ سفینہ اب بولا لیجی اینا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ اصویم اینا مدینہ ہے تمنا اعطار یا رب ہیں تمنا اعطار یا رب ان کے جلوہ میں یوں موت آئے ہے تمنا اعطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے جھوم کر جب گرے میرا لاشا تھاملے بڑھ کے شاہ مدینہ جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھاملے بڑھ کے شاہ مدینہ اب بولا لیجیے نام مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہینا المدد تاجدار مدینہ اللہ پاک کے پیارے واخی نبی مکی مدنی محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں سے حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجبر بکسرت درد پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد پیارے پیارے سلام بھائیو اللہ تعالی کا کروڑوں احسان عظیم ہے جس خالق و مالک نے ہمیں جمعت المبارک کی عظیم و شان نعمت سے نوازا اپنے پاک گھر حاضری مسجد کی حاضری نصیب فرمائی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ اللہ کی رضا کے لئے بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے پیارے مہترے سلام بھائیو نکاح نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت میں سے ہے پس جس نے میری سنت سے مو موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح جو ہے نصف ایمان ہے یعنی بندہ مومن کا آدھا ایمان اس نکاح کو فرمایا گیا ہے یہ نکاح جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آج اگر ہم اپنے معاشرے پر گھور کریں فکر کریں اس سنت نکاح کو ہم نے ترہ ترہ کی رسموں کے ساتھ اور گناہوں والے کاموں کے ساتھ اس سنت نکاح کے اندر بھی اس کو ہم نے گناہوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا ہے کہیں گانے باجے ہیں کہیں فضول خرچیاں ہیں کہیں بے حیائی ہے بے پردگی ہے اور غیر اسلامی رسمیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہیں آج اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر گھور کریں تو مسلمان کی پیدائش سے لے کر مسلمان کی جوانی پھر شادی بیعہ اولاد حتی کہ پھر خوتگی اور غمی کے مسائل ہر ہر موقع کے اوپر غیر اسلامی رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ جاتی ہیں جب نکاح کا وقت آتا ہے سب سے پہلا کام ہوتا ہے رشتہ تلاش کرنا رشتہ تلاش کرنے میں ہی سب سے پہلے گلتیاں کی جاتی ہیں اور دین اسلام کا لحاظ نہیں کیا جاتا گھروں کے اندر رشتہ دیکھنے کیلئے جاتے ہیں ادھر جا کے ہی بعض لوگ تو لڑکی کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی ناک موٹی ہے اس کا قدر چھوٹا ہے اس کی آنکھیں باریک ہیں اس کا رنگ کالا ہے اس طرح کی باتیں بعض اوقات لڑکی کے موہ پہ ہی کر دیتے ہیں اور وہ بھی دل آزاری کا باعث بنتا ہے تو رشتہ ہونا یا نہ ہونا یہ الگ بات ہے لیکن اس انداز کے ساتھ کسی کی دل آزاری کرنے کی بھی اسلام کے اندر قطعان اجازت نہیں ہے تو رشتہ کرنا چاہیے لیکن وہ رشتہ کیسے کرنا چاہیے اسلام نے ہمیں جو بتایا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ رشتہ دیکھنے کے لیے گیا اب کسی دوسرے کو پتا چلا کہ فنا جگہ پہ رشتہ آیا ہے اب یہ جان بوجھ کر وہاں ٹانگ ڈائے گا اور اس کے رشتے کو خراب کرے گا کہ اس کے اندر یہ برائی ہے اس کے اندر یہ برائی ہے وہ لڑکا صحیح نہیں ہے کماتا صحیح نہیں ہے وہ نشے کرتا ہے جھوٹ مڑکی ایسی ایسی باتیں کر کے اس کا رشتہ خراب کر دیتا ہے جبکہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی مسلمان آپس کے اندر سودہ کر رہے ہوں کسی چیز کی خرید و فروت کر رہے ہوں ایک مسلمان بھائی کا سودہ ہو گیا اب دوسرے کو اس کی اجازت نہیں کہ اس کے سودے کو خراب کرے اس کے سودے کے اوپر سودہ کرے جیسے کہے جا کے کہ بھئی یہ آپ کو پانچ سو دے رہا ہے میں آپ کو سات سو دوں گا تو کسی دوسرے مسلمان کے سودے کو خراب کرنے کی بھی اسلام میں اجازت نہیں اور فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کا رشتہ ہو رہا ہو اس کی بات چل رہی ہو تو اس کے نکاح کے پیغام کے اوپر اپنا نکاح کا پیغام بھی نہ بھیجا جائے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں لیکن ہمارے ہاں جان بوجھ کے دوسروں کے رشتے کو خراب کر دیا جاتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ نکاح کا پیغام بھیجے کہ جس کا اخلاق اور جس کا دین تمہیں پسند ہو یعنی تمہیں لگتا ہے کہ وہ بندہ نیک ہے نمازی ہے خوف خدا والا ہے وہ دیندار بندہ بھی ہے اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہے فرمایا اگر وہ تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے تو اپنی بیٹیوں کا نکاح اس کے ساتھ کر دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر زمین کے اندر فساد برپا ہوگا نکاح کے قابل تھا بندہ دیندار بھی تھا نیک بھی تھا نمازی بھی تھا خوش اخلاق بھی تھا لیکن اس کے باوجود اگر نکاح نہ کیا تو پھر زمین کے اندر فساد برپا ہوگا ہم رشتہ کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں دنیاوی عہدہ منصب مال دولت ان چیزوں کو دیکھ کر گھر دیکھا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی مسلم شریف کے اندر ردیس پاک ہے آپ فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں نا چار چیزیں نمبر ایک حسب نصب اس کا خاندان کیسا ہے تو حسب نصب دیکھا جاتا ہے دوسرا اس کا مال اس کے پاس دولت کتنی ہے اور چوتھی چیز دینداری کتنی ہے فرمایا ان چار چیزوں کی وجہ سے ہم رشتے کرتے ہیں لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن فرمایا جب تم اپنے بچوں کا یا اپنا نکاح کرنا چاہو تو فرمایا دینداری کو ترجیح دینا نہ مال کو دیکھنا نہ دولت کو دیکھنا نہ اس کے حسن و جمال کو دیکھنا تم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر دینداری کتنی ہے لیکن حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے رنگ کالا ہو رنگ کالا ہو تو رشتہ نہیں کیا جاتا اگرچہ وہ لڑکی نمازی ہو تحجد گدار ہو قرآن پڑھنے پڑھانی والے ہی کیوں نہ ہو رنگ کو بھی دیکھا جاتا ہے مال کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھی جہیز کے اندر کیا کیا دیں گے گاڑی دیں گے مرسکل دیں گے کیا کیا ساتھ دیں گے کوئی پلاڈ بھی اس کے نام ہے یا پھر کوئی جانور بینسر وغیرہ اس کے نام ہے جو وہ ساتھ لے کر آئے گی تو سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جبکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم نکاح کرنے لگو تو تم نے کیا دیکھنا ہے اس کی دینداری کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر دین کتنا ہے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرتا ہے علی جا میری بیٹی جوان ہو چکی ہے میں نے اس کی تربیت بھی کی اس کو دین بھی پڑھایا قرآن بھی پڑھایا نیک لڑکی ہے میں اپنے لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تو کس لڑکے کے ساتھ میں نکاح کروں امام حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح اس بندے کے ساتھ کرنا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا وجہ کیا ہے فرمایا کہ جب وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا اگر وہ تمہاری بیٹی سے پیار کرے گا تو اس کی عزت بھی کرے گا اس کو عزت بھی دے گا لیکن اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گئی اگر نفرت بھی کرے گا تو تیری بیٹی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ زیادتی نہیں کرتا فرمایہ اپنی بیٹی کا نکاح اس بندے کے ساتھ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ بندہ نمازی ہے کہ نہیں نمازی بلکہ آج کل تو دور اور زیادہ الٹا آ گیا سب سے پہلے دیکھیں گے کہ لڑکا کلین شیو ہونا چاہیے ڈاڑی والے کے رشتے کے اکثر ٹھکرا دیے جاتے ہیں کہ بھی ڈاڑی والا ہے تو ڈاڑی کے ساتھ رشتہ تھوڑا کیا جاتا ہے نمازی کو نہیں دیکھا جاتا اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے اس کے کاروبار کو دیکھا جاتا ہے اس کا نصب دیکھا جاتا ہے جبکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ہمارے بزرگان دین جب اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے تھے تو کس انداز سے کرتے تھے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے کہ کوئی ایسا لڑکا ملے کہ جس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں مسجدوں میں گئے ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی اور تمام نوجوانوں پہ نظر ڈالی کہ یہاں کون ایسا لڑکا نوجوان ہے کہ جو سب سے اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے رشتہ بیٹی کا کرنا ہے وہ طریقہ نماز کا دیکھا جا رہا ہے کوئی نظر نہ آیا دوسری مسجد کے اندر گئے وہاں دیکھا کہ کس نوجوان کی نماز اچھی ہے تین چار مسجدوں کے اندر پہنچے تو وہاں آپ کو ایک ایسا نوجوان نظر آیا جو بڑے ہی دل یمی کے ساتھ خشوہ خضو کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا وہ بزرگ بیٹھے رہے بیٹھے رہے جب یہ نوجوان نماز سے فارغ ہوا تو بابا جی نے پوچھا کہ بیٹا نکاح تمہارا ہوا ہے تمہاری شادی ہوئی ہے نوجوان کہنے لگا بابا جی میرا نکاح نہیں ہوا اور مجھ سے نکاح کون کرے گا نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس مال ہے نہ دولت ہے کوئی چیز میرے پاس نہیں میں تو ایک جھوپڑی کے اندر رہنے والا ہوں بابا جی کہنے لگے کہ میں اگر تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں تو کیا تم راضی ہو وہ کہنے لگا جی حضور اگر آپ کریں گے تو میں راضی ہوں کیونکہ میرے ساتھ کوئی نکاح کرنے کے لئے تیار نہیں کیونکہ میرے پاس مال دولت اور کچھ بھی نہیں بابا جی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں گا بابا جی نے نکاح کر دیا اب وہ لڑکی جب نکاح کے بعد اس نوجوان کی جھوپڑی کے اندر آئی تو نوجوان اس لڑکی کا اس کی نظر ایک کونے پہ پڑی جہاں روٹی کا ایک سوکا ٹکڑا رکھا ہوا تھا سوکی روٹی رکھی ہوئی تھی وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ سوکی روٹی تم نے کہاں سے رہی ہے اور کس لیے تم نے یہاں رکھی ہوئی ہے وہ کہنے لگا کہ صبح کے وقت میں نے دونوالے سوکی روٹی کے کھا کے پانی پی کے روزہ رکھا تھا اور یہ روٹی میں نے اس لیے رکھی ہے تاکہ میں شام کو اس کے ساتھ روزہ افطار کروں اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرا تیرے ساتھ گزارانی ہوگا لہٰذا میں اپنے باپ کے گھر جانے لگی ہوں میرا باپ تو بڑا کہہ رہا تھا کہ بڑا نیک لڑکا ہے بڑا اچھا لڑکا ہے میں نے تو تمہارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی وہ لڑکا کہنے لگا میں پہلے ہی تمہارے باپ کو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس مال نہیں ہے دولت نہیں ہے اور میرے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرے گا اب تمہارے باپ نے نکاح کر دیا ہے تو تم میری غربت کو دیکھ کے جا رہی ہو کہ اس کی جھوپڑی کے اندر کوئی مال نہیں دولت نہیں تم واپس جانے لگی ہو وہ بیوی کہنے لگی کہ میں تمہاری غربت دیکھ کے نہیں جا رہی میں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ تم نے شام کے لیے بھی کھانا بچا کے رکھا ہے کہ جس بندے کا اپنے رب کے اوپر اتنا بروسہ نہیں کہ وہ شام تک اللہ بھی بروسہ نہ کر سکے شام کا کھانا بھی بچا کے رکھے تو میں اس کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی ہوں بیوی کہنے لگی اب دو ہی کام ہے یا تو تم یہ روٹی کا ٹکڑا اپنے گھر رکھ لو یا مجھے اپنے گھر رکھ لو اس نوجوان نے وہ روٹی کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی رامے صدقہ کر دیا اور وہ بیوی اس نے نیک صدر جو خاتون تھی اس نے اپنے گھر کے اندر رکھ لی پتہ لگا ہمارے بزرگاندین جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے کے لیے ان کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے نمازی کی تلاش کرتے تھے نیک بندے کی تلاش کیا کرتے تھے ہماری طرح مال دولت حسن و جمال اور اس کا حسب نصم نہیں دیکھا کرتے تھے اور جو لوگ صرف مال کی وجہ سے نکاح کریں صرف حسن و جمال کی وجہ سے حسب نصب کی وجہ سے صرف نکاح کرتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر ردیس پاک ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی عورت سے نکاح اس کی عزت کی وجہ سے کیا کہ یہ عورت بڑے عالی شان خاندان کی ہے میرا نکاح اس گھر میں ہو گیا تو میری عزت کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا لوگ مجھے بھی جھک کر سلام کرنا شروع کر دیں گے فرمایا جس بندے نے نکاح عزت کی وجہ سے کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں زلیل کرے گا پھر فرمایا کہ جس بندے نے نکاح کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہی غربت کے اندر اضافہ کرے گا اس کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا اور فرمایا جو بندہ اس کے خاندان کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کے اندر اضافہ کرے گا اور چوتھی چیز فرمایا جو بندہ کسی عورت سے نکاح صرف اس کی دینداری کی وجہ سے کرے اور اس لیے کرے کہ میں اس کے ذریعے اپنی نگاہ کی حفاظت کروں گا نظر کی حفاظت کروں گا شرمگاہ کی حفاظت کروں گا جب اس نیت کے ساتھ نکاح کیا جائے گا نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کے اندر برکت نادل فرمائے گا تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنا نکاح کریں اپنی لڑکیوں کا نکاح کریں یا کسی کا بھی نکاح کریں تو پھر مال دولت نہ دیکھیں بلکہ اس کی دینداری کو دیکھا جائیں حضرت ربیہ بن قاب قاب بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں تحجد کے وقت نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے ایک بار جب وضو سے فارغ ہوئے تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قاب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ارض کیا علی جا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ میرے پاس گھر ہے میں نکاح کیسے کروں دوسرا دن پھر آیا پھر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو آپ نے پھر فرمایا کہ اے ربیہ تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے ارض کی اے اللہ کے حبیب میرے پاس کچھ موجود ہی نہیں ہے میرے پاس مکان نہیں دولت نہیں میں نکاح کیسے کروں گا اب تیسری دن جب آیا دل میں خیال یہ تھا کہ اگر آج میرے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سوال کیا اور یہ پوچھا کہ نکاح کیوں نہیں کر لیتے تو پھر میں ہاں کر دوں گا کہ اللہ کے نبی آپ ہی میرا نکاح کروا دیں تیسری دن وضو کروایا دل میں خیال تھا کہ حضور مجھ سے پوچھیں گے لیکن نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا وضو کروا لیا اب جب جانے لگے بار بار مڑھ کے دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے بلائیں گے اور مجھے آج پھر یہ سوال کریں گے لیکن حضور نے نہیں پوچھا جب بالکل دروازے کے قریب چلے گئے باہر جانے لگے نبی پاک نے بلا لیا اے ربیہ واپس آؤ اور پوچھا نکاح کیوں نہیں کر لیتے ارد کیا ہے اے اللہ کے نبی میں آپ کے حوالے ہوں جیسے آپ چاہیں ویسا ہی کر دیں تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ فلان جو قبیلے کا سردار ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر ہی میرا یہ پیغام دے دو کہ محمد عربی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیجا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر لو اب یہ نوجوان حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ اس سردار کے پاس گئے اور جا کر نبی پاک کا پیغام سنا دیا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو وہ سردار نے نا نہیں کیا نکار نہیں کیا بلکہ کہنے لگا کہ میں حضور کے پاس آتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکے میں اس کا جواب دیتا ہوں اب یہ جانے لگا تو اندر سے بیٹی نے آواز دی کہ ابو جان جانے سے پہلے میری بات سنیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی خوش رہے اپنی ماں کو کہا امی جان آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی خوش رہے تو پھر آپ بغیر سوچیں سمجھیں میرا نکاح اس بندے کے ساتھ کر دیں جس کا حکم نبی پاک نے دیا ہے اس لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ پیار اگر آپ میرے ساتھ کرتے ہیں تو آپ سے زیادہ پیار اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ میرے نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کریں گے تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس سردار کی بیٹی کا نکاح کر دیا گیا تو نکاح جب کیا جائے تو دینداری کو دیکھا جائے اس کی نماز کو دیکھا جائے اس کے اندر اس نے اخلاق کیسا ہے اس چیز کو دیکھا جائے پھر اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا جائے رشتہ ہو گیا رشتہ ہونے کے بعد پھر ترہ ترہ کی رسمیں مگنی سے لے کر پھر نکاح اور رخصتی تک کی جو رسمیں ہیں ساری کی ساری غیر اسلامی رسمیں ہیں اب غیر محرم ہیں لڑکا اور لڑکی مگنی کے وقت لڑکا اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پینا رہا لڑکی کو لڑکی اپنے ہاتھ سے لڑکے کو انگوٹھی پینا رہی ہے حالانکہ ابھی نکاح نہیں ہوا ابھی تو غیر محرم ہیں غیر محرم کے ہاتھ کو چھونا ابھی ناجائز و حرام تھا لیکن اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی پینا کے مگنی کی جا رہی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے بعض اوقات تصویریں بنا لی جاتی ہیں ویڈیو بنا لی جاتی ہیں اور ایک دو مہینے کے بعد لڑائی ہوئی مگنی ٹوٹ گئی اب کیا ہوا کہ وہ اب ان ویڈیو کو ان تصویروں کو پوری سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتا ہے کہ بھی اس لڑکی کا اس کی منگنی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اس کا کردار اچھا نہیں تھا منگنی ہم نے توڑ دی اس کو بدنام کیا جاتا ہے تو اسلام نے جو حدیں ہمارے لیے لگائی ہیں اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے کہ جب تک وہ لڑکی اس کے نکاح میں نہ آئے اس کو بالکل اس کی اجازت نہ دی جائے اس کی اسلام کے اندر بالکل بھی اجازت نہیں ہے اور پھر اس کے بعد مہندی کی رسم لگا لیں مہندی کی رسم کے اندر کیا ہوتا ہے نامحرم عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں لڑکیاں اکٹھی ہوتی ہیں اور مہندی لگانا مرد کے لیے تو ویسے ہی ناجائز و حرام ہے عورت کو مہندی لگانے کی اجازت تو ہے لیکن جس انداز کے ساتھ مہندی کی رسم کی جاتی ہے یہ رسم بالکل ناجائز و حرام ہے کیونکہ برادری کی محلے کی لڑکیاں تیار ہو ہو کے بے پردہ بند سمر کے اس طرح گلیوں کے اندر مہندی کا جلوس نکال کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں تو اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں اب جب نکاح کا وقت آتا ہے دولہ آیا اب جو برادری کی لڑکیاں ہیں نو جوان لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ پلیٹوں کے اندر پھول لے کے کھڑی ہو جائیں اب وہ پھول کی پتیاں ان برادوالوں کے اوپر ڈال رہی ہوتی ہے جوان لڑکیاں دولے کے اوپر اس کے ساتھ جو لڑکے آئے ان کے اوپر پھول ڈال رہی ہوتے ہیں تو یہ رسم بھی اسلام کے اندر بلکل غلط ہے کیونکہ نامحرم مردوں کے اوپر نامحرم لڑکیاں وہ پھول ڈال رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی نا پردہ ہوتا ہے بلکہ وہ الٹا بناو سنگار کر کے سامنے آئی ہوتی ہیں اور یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی جب حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی نے قادسیہ کو فتح کیا اس کے علاقے فتح کیے جا رہے تھے تو آپ کی افواج جب اس کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں بلند و بارہ امارتیں تھی وہاں کی امارتیں لوگ دور دور سے دیکھنے کے لئے آتے تھے آپ کی فوج نے وہاں سے گزرنا تھا یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا چال چلی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو بے پردہ انہوں نے کھڑا کر دیا اور ان کو کہا کہ جب یہ فوج یہاں سے گزرے تم نے ان کے اوپر پھول ڈالنے ہیں ان کے اوپر پتیاں ڈالنی ہیں تاکہ ان کے اندر سے کوئی نوجوان بہک گئے تمہارے عشق کے اندر مبتلا ہو گئے تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ سپہ سلار تھے آگے آگے تھے انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے دشمن کی اس چال کو بھی سمجھ لیا انہوں نے اپنی فوج کی طرف مو کیا اور قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اے محبوب اپنے غلاموں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں بھئی لڑکی جب سامنے آگی تو دیکھنا تو پڑتا ہے نا جب وہ خود ہی بے پردہ ہو گئی تو دیکھنا تو پڑتا ہے نا بھئی وہ تو اپنی عزت اور اپنی حیاء کی چادر ڈال کے آئی ہیں آپ بے حیاء کیوں ہوتے ہیں آپ کو تو رب نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالی نے قرآن کی آیت بلند آواز سے پڑھی کہ مومنوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں دس ہزار فوج تھی تمام کے تمام نے جب قرآن پاک کی آیت سنی تو تمام فوج نظر جھکاتے ہوئے وہاں سے گزر گئے جب گزر گئے تو بعد میں وہ عیسائی لڑکیاں اور یہودی لڑکیاں انہوں نے وہ پلیٹے پھیک دی اور کہنے لگی کہ ہم اے یہودیوں اے عیسائیوں تم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں ڈال بنا دیا ہمیں بے پردہ کر کے سامنے کر دیا اور یہ دیکھو کتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں سامنے دیکھ بھی رہے تھے ایک رب کی آیت سن کے انہوں نے اپنی نظروں کو جھکا لیا وہ تمام کی تمام لڑکیاں جو عیسائی تھی یہودیاں تھی انہوں نے مسلمانوں کی جب شرم و حیاء کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی نظروں کو جھکائے ہوا ہے تو وہ تمام کی تمام لڑکیاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ رسم پھولوں والی رسم جو عیسائیوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ رسم شروع کی تھی کہ مسلمانوں کے اوپر پھول ڈالیں گے لڑکیاں تو کوئی نہ کوئی ان کا عاشق ہو جائے گا اور مسلمان جو ہیں وہ بہک جائیں گے اب وہ رسمیں ہماری شادیوں کے اندر آگئی کہ اب ہماری نوجوان لڑکیاں غیر محرم کے اوپر پھول ڈالیں گی یہ تمام کی تمام رسمیں شادی کے اندر جتنی بھی ہم نے یہ پیدا کر لی ہیں تمام کی تمام جو ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے عجیب سی بات ہے کہ مسلمان جب بھی خوشی کا وقت آتا ہے تو بینڈ باجے والے آ جاتے ہیں اور جب غمی کا وقت آتا ہے تو رب کا قرآن لے آتے ہیں مدرسے سے بچے لے ہیں جی قرآن پڑھائے جائے گا امی کیا انتقال ہو گیا ہے اببا جی فوت ہو گئے ہیں جب خوشی آئی تو بینڈ باجے والے آئے اور جب غمی آئی تو رب کا قرآن پڑھو ہمارا تعلق کیا صرف رب کے ساتھ غمی کا تعلق ہے خوشی میں رب کو بول جانا ہے ایسا نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والدین سب سے پہلے جنت میں وہ بندہ داخل ہوگا کہ جب خوشی ہو یا غمی ہو ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرنے والا جو بندہ ہوگا تو ہماری خوشیاں بھی اسلام کے مطابق ہوں ہماری غمیاں بھی اسلام کے مطابق ہوں گی انشاءاللہ پھر دونوں جہاں میں اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائے گا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ خاتمین نبیین صلی اللہ علیہ وسلم